مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے باقی عراقین کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا احسان اکبال کہتے ہیں یہ وہی لوٹے ہیں جو پہلے بنی کالا جا چکے ہیں حمد ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا پارٹی کے باغیوں کو سبق سکھائیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز نے باغی عراقین کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کرتے ہوئے بے وفائی کرنے والے عراقین سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کو ان کا وعدہ بھی یاد دلایا سینٹ پہ الیکشن ہوا تھا خیبر مفتون خواہ کے کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے گورڈ کے حوالے سے اپنا خیانت کی تھی تو عمران خان صاحب نے اس وقت کیا باتیں کہیں تھی اور آج عمران نیازی صاحب کے ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے لیگی راہنما احسن اقبال نے کہا یہ وہی لوٹے ہیں جو پہلے بھی بنی گالا جا چکے ہیں یہ وہی سارے پرانے لوٹے ہیں جو ایک دفعہ پہلے بنی گالا جا چکے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے جو صاحب سکری سیاست ہے اس کا کیا حال ہے اگر اتنا ہی انہیں شوق ہیں انہیں ایم پی ایز کی حمایت کا تو ان کا سریفہ لیں اور انہیں کیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تو انہیں آٹے اور چینی کا بہو پتہ لگے پیپلز پارٹی نے بھی عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والے رکنے اسمبلی غزنفر لنگاہ کو نوٹس جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہم ان کو شوقاز بھی دے رہے ہیں اور ان سے ایک ہفتے میں ہم جواب بھی مانگیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایک ہفتے سے پہلے آپ کو خود آگے ملیں گے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب سے آپوزیشن کے مزید عراقین بھی وزیر علیہ عثمان بزدار سے رابطے میں ہیں اس صورتحال میں لندن میں بیٹھے نواز شریف اور شہباز شریف بھی سخت ناراض ہوئے ہیں اور مستقبل میں ایسی بغاوت کو روکنے کے لیے لیگی قیادت نے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے